ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب ہم پاکستان سے لوگ آتے ہیں آکام کرنے آپ کے ٹیلی ویژن کے پر جی سیریلز ہوں تو بہت ہی ہندہ ہے ہلو گائیز دوستو اگر میڈیا چینلز کو سنیں اور سیاست پر سنسنی خیز خبریں سنیں تو بہارت اور پاکستان دونوں طرف ایک عام شہری یہ سمجھتا ہے کہ شاید دونوں دیسوں کے درمیان بادر پار ہر وقت لڑائی لگی رہتی ہے جی ہاں اس منفی سوچ کو بنانے میں ہمارے میڈیا چینلز کا بہت بڑا ہاتھ ہے جبکہ عام عوام تو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت اور پیار کرتی ہے اور خاص طور پر پاکستانی شو بیز انڈسٹری اور انڈیا کی شو بیز انڈسٹری دونوں کے سنکار ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ محول رکھتے ہیں ہمارے ملک کے کئی ایکٹرز انڈیا میں کام کر چکے ہیں اور مشہور انڈیا شو بیز انڈسٹری میں اپنا نام بنا چکے ہیں دوستو جب ریسینٹلی میتہ بچن سے پاکستانی ڈراماز اور تلک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈراماز کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان ڈراماز میں معاشے کی سچی اور تلک حقیقتوں کو بڑے ہی کمال انداز میں پیش کیا جاتا ہے پاکستانی ڈراماز ٹو دی پوائنٹ کسی نہ کسی ایسے ایشو پر بنی ہوتی ہیں جو نارملی ہم روز مرہ روٹین میں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا میرا تو پاکستان سے ویسے ہی بہت زیادہ پیار ہے کیونکہ میری والدہ بھی لالپور کی تھی جس کا نام بدل کر اور فیصل آباد رکھ دیا گیا ہے انڈین فلم سٹار امیتہ بچن کی والدہ فیصل آباد کی تھی اور انہوں نے لاہور سے ہی اپنی تلیم مکمل کی اور پھر انڈیا ہجرت کیا تھا امیتہ بچن نے کہا کہ مجھے پاکستان اور بھارک میں ویسے بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا آج بھی پاکستانی ڈراماز کو فالو کرتا ہوں میری یہی خواہش ہے کہ ہم دونوں ایک ہو کر رہے اور ایک دوسرے کے ڈراماز اور فلمز کو پرموٹ کریں امیتہ بچن پاکستانی ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں اس طرح کا بڑا ادھاکار جب پاکستانی شو بیز انڈسٹری اور پاکستانی ڈراماز کی تریف کرے تو ان میں کہ میں پاکستانی ڈراماز کو فالو کرتا ہوں تو یہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے دوستو اس کہانی پر موشلی پاکستانی ادھاکاروں نے بھی تریف کی ہے جبکہ انڈین سٹار بھی اس ڈرامے کو فالو کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں دوستو اگر آپ بھی جندور ڈرامے کو فالو کرتے ہیں تو اس ڈرامے کے بارے میں اور ہمائیمہ ملک کی ایکٹنگ کے بارے میں بستاروں کے مطلق سچی اور پکی خبریں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ پیکس وان ڈو تھری